طلبہ یونین کی بہالی کے لئے طلبہ سڑکوں پر نکل طلبہ کا کہنا ہے کہ طلبہ یونین کی بہالی ہی ہمارا ایک واحد حال ہے آئیے جانتے ہیں طلبہ کی رائے سبائی اسمبلیوں کے اندر بھی کرادادیں بھی پاس ہوئی تھی لیکن یہ اکمرانوں کا ایک طریقہ کار بہت پرانا ہے کہ وہ اس طریقے سے ایشیوز کو ڈیزولف کرنے کی یا اس کو سمودھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال اس بار ہم پھر جو ہے وہ کووڈ کے دوران پاکستان کے پچاس شہروں میں نکل رہے ہیں سٹونڈ ایکشن کمیٹی کے بینر سے طلبہ یونین بہالی مارچ کے نام سے اور سہرے فیرست ہمارا مطالبہ پھر اس بار جو ہے وہ طلبہ یونین کی بہالی ہے پسماندہ علاقے ہیں جہاں کووڈ کے دوران آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے آن لائن کلاسز کا جو ایک تماشا رچایا ہے اس میں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جہاں جہاں جس جس سٹونڈ کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں ان کو مفت اور فری انٹرنیٹ فل فور پرام کیا جائے اور گلگمالتستان بلوجستان فاٹا جہاں انٹرنیٹ نہیں ہیں ان کا انٹرنیٹ بھال کیا جائے جنسی ہر آسانی کے اوپر ہر یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ کمیٹیاں بنائی جائیں فل فور کے اس پر اور جو کووڈ کے دوران آن لائن کلاسز کے نام پر جو ہم سے فی سے لی گئی ہیں ان چیزوں کی جو ہم نے استعمال نہیں کی وہ ہمیں واپس کی جائیں تو بنیادی طور پر یہ مطالبات ہیں اس کے علاوہ اور بھی تیرہ مطالبات ہیں وہ ہمارے لیفلٹ پر ہیں اور آگے کا جو لائے مل ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اس کے بعد تمام یونیورسٹیز کے اندر جائیں گے ہم سٹوڈ ایکشن کمیٹیز کو یونیورسٹیز کے اندر منظم کریں گے ایک سگنکچر کمپین میں جائیں گے اور مارچے پر میں ایک ڈیسائیسیو نہ صرف سٹریٹ پاور کا شو کریں گے بلکہ ہم کانونی لڑائی کی طرف جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی سارے مطالبات ہیں لیکن اس کے اندر جو تین سب سے بیسک مطالبات ہیں وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ یونینز کو جو ہے وہ بحال کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ اس سال جو ہے وہ آن لائن گلاسز جو بقاعدہ ہوئی ہیں ان کو جو ہے پراپر طریقے سے ایفشنٹی آپ کنڈک نہیں کر سکتے ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پہ کافی سارے سٹوڈنٹ کے پاس انٹرنٹ کی فسلیٹیز ہی موجود نہیں ہیں یعنی ہم ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سٹوڈنٹ کو بقاعدہ انٹرنٹ پروائیٹ کیا جائے ایسے علاقوں کے اندر جو سٹوڈنٹ جو بیسٹ ہیں اگر آپ انہیں انٹرنٹ نہیں پروائیٹ کیا جائے سکتے تو یو کن کم اپ ویڈ پلان کہ یعنی آپ ان کو جو ہے وہ لیکٹرز کی سیڈیز بھی پہنچا سکتے ہیں آپ ان کو نوٹس بھی بقاعدہ پہنچا سکتے ہیں یعنی اس چیز کے اوپر اگر ایڈمنیسٹریشن بیٹھے تو وہ آرام سے یہ کام کر سکتی ہے پھر تیسرا یہ ہے کہ یعنی اس سال آن لائن کلاسز ہونے کے باوجود فیسے جو ہیں وہ بڑھائی گئیں جبکہ یونیورسٹریز اور ایڈمنیسٹریشن فکس کاس کے اندر اتنے زیادہ پیسے بچا رہی تھی ان کو نہیں بے کرنی پڑی تھی الیکٹرسٹی اور یہ سارے بلڈ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اتنے زیادہ بڑھائی جا رہی تھی ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں جو ملک بھر میں اتجاج ہو رہے ہیں آج تمام سٹوڈنٹس پاکستان کے آج سڑکوں پہ نکلے میں ہیں کہ کیونکہ یہ جو ایڈوکیشن سسٹم ہمارا جو دن بہ دن تباہ ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر کرونا پنڈیمک کے بعد جو مسائل ایکزسٹنگ تھے وہ اُبر کے اور زیادہ آ چکے ہیں اور اس بات کی طرف نشاندی ہی کرتے ہیں کہ جب تک طلبہ کا فیصلہ ساز دیداروں میں ان کی نمائندی ہی نہیں ہوگی تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے خاص طور پر اگر ہم اپنے ڈیمانڈز کی بات کریں تو جس میں ہیں کہ حراؤسمنٹ کی فر ایکزامپل کے انیورسٹیز میں پولیسیز ہی نہیں ہیں حراؤسمنٹ کے خلاف کمیٹیز نہیں ہیں اسلامی کالیج سے لے کے ہر انیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی کیسز ہوتے رہنے ہیں پھر ہوسٹلز کی فسیلیٹیز نہیں ہیں پچھلے سال اگر آپ لوگ کو یاد ہو اسلام آباد میں ہی یہی پہ ہی سٹوڈنٹس کو نکالا جا رہا تھا اور ان بور رہنے کی ان کے پاس جگہ نہیں تھی جو پسپاندہ علاقوں سے بھی آئے تھے ہوسٹلز کا مسئلہ ہے فیس میں جو اضافے ہیں اور کرونا کے دوران بھی فیسوں میں کمی نہیں آئے انہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام مسئلے مسائل ہیں وہ تب تک حل نہیں ہو سکتے جب تک سٹوڈنٹس کو انوالو نہیں ہوں گے کیونکہ طلبہ کے مسئلوں کو طلبہ سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا سب سے بڑا مطالبہ ہے طلبہ یونین کی بحالی ہو جو کہ پچھلے پینتے سال سے زیادہ سے بند ہی ہے اور آخری بات یہ کہنا جاؤں گی کہ کسی بھی ملک میں تبدیلی نہیں آسکتی ہے نظام بہتر نہیں ہو سکتا ہے کسی قسم کی ریولیوشن نہیں آسکتی ہے اگر آپ کی پینت سے دوسر عوام ہی تو آپ کے داروں سے باہر ہیں یہ کوئی بھی لیڈر جو اگر یہ بات کرتا ہے تو انتہائی شرمنات بات ہے اور عمران خان خود جو کہ ہماری نام ہے سٹوڈنٹس کے نام پہ طلبہ کے نام پہ یوٹ کے نام پہ بوٹ لے گیا آج بیٹھا ہوئے لیکن وہی تمام طلبہ آج سڑکوں پہ رول رہے ہیں ہر شہر میں ہر علاقے میں چاہے آپ وزیرستان کی بات کریں چاہے میں اسلام آباد کی بات کریں تو یہ طلبہ یونین کی بحالی سب سے بڑھتی ہے السلام علیکم میں اسی اسلامباد شہر کی رہائشی ہوں اور میں پڑھتی بھی ہوں اور پڑھاتی دونوں ہوں اور میں بدقسمتی سے اس نسل کا حصہ ہوں جس نے آج تک طلبہ یونین دیکھا نہیں میں نے بھی جب یونیورسٹی میں پڑھا تو ہم اس وقت سے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں کہ یونین سازی بلکل جس طرح سے پاکستان کا آئین گارنٹی کرتا ہے کہ ہر اٹھارہ سال سے زیادہ عمر لکھنے والا پاکستان کا شہری اس کو یونین سازی کا حق ہے لیکن اس کے باوجود انیس سو چوراسی سے لے کے اب تک طلبہ یونین پر پابندی ہے اور یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ پابندی لگائی تو جنرل زیاء الحق نے لیکن اس کے بعد آنے والی جو منتخب حکومتیں ہیں انہوں نے بھی اس پابندی کو ریورس نہیں کیا تو یہی ایک جو بنیادی آج کا مطالبہ ہے حالانکہ میں اب پڑھاتی ہوں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ طلبہ یونین نہ صرف طلبہ کے مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے بلکہ پورے کے پورے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کا طریقہ ہے کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں آپ دیکھیں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کارخانے بن گئے ہیں وہ پیسے بنانے کی فیکٹیاں بن گئی ہیں ان کا جو اکثر مقصد ہے کہ یہاں پر نوجوانوں کو شعور دیا جائے سکلز دی جائیں ان کے ترمیان پیار محبت رواداری کے قدریں جو ہیں ان کو اپھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے ان ساری چیزوں پر پابندی ہے اور یہ جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ طلبہ یونین بہال ہوگا تو پرتشدد ہوگا اگر آپ اداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو طلبہ یونین بین ہونے سے پہلے جو آپ کو تشددد کے واقعات ملتے ہیں اور بین ہونے کے بعد تو آپ کو 1984 کے بعد بہت زیادہ تشدد کے واقعات نظر آتے ہیں تو بیسکلی ہوا یہ کہ طلبہ کی سیاست کو ان کے حق کی آواز کو کرش کرنے کے لیے بندو کے توپے پرتشددد قسم کی سیاست کو کیمپسز پر شعوری طور پر متعارف کیا گیا تو یہ جو سٹوڈنٹ ہیں یہ سمپلی اپنی تعلیم کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یہ اپنے مستقبل کے لیے اور اس پورے ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں تو اس لئے آج میں ان کے ساتھ یہاں پر اظہار ایک جاتی ہے آج کا جو طلبہ بہالی مارچ ہوا ہے ہم اس کی برپور حمایت کرتے ہیں اور اس حمایت کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زیاء علاق کے دور میں جب طلبہ یونین پر پابندی آئیت کی گئی تھی اس کے نتیجے میں جو یہ نرسری تھی طلبہ یونین جہاں سے متبادل لیڈرشپ پیدا ہوتی تھی اس پہ جو روگ لگایا گیا اس کو جو روکا گیا ان نوجوانوں نے آج پھر سے اس رسم کو زندہ کیا ہے اور آج کے اس اتجاج کے حوالے سے آج کے اس مارچ کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو طلبہ یونین فوری طور پر بحال کرنی چاہیے تاکہ وہ متبادل قیادت جو اس کا پوری دنیا کے اندر ضرورت ہے پورے پاکستان کے اندر جو ایک متبادل قیادت ضرورت ہے وہ ان نوجوانوں کی صورت میں سامنے آئے تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں ہمارے اوپر جو ظلم اور جبر کا ایک نظام نافذ کیا ہوا ہے اس نظام کے خاتمے میں اگر کوئی سب سے پہلے کسی بھی دنیا کے اندر جو بھی انقلابات ہوئے ہیں اس میں ہمیشہ نوجوانوں نے اس کے اندر اپنا ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے اس لیے آج ہم اس طلبہ یونین بحالی مارچ میں شرکت تامنے کی ہے ہم طلبہ کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کی تمام طرح ٹریڈ یونین تمام طرح اسوسییشن ان کے اس جمہوری حق کی حمایت کرتی ہیں اور ہم بھی اس وقت تک ان کی اس جد و جہد میں شامل رہیں گے جب تک طلبہ یونین بحال نہیں میرا نام فوزیہ ہے اور میں پیٹیش یو ڈی سی کی طرف سے بات کر رہی ہوں اور یہ جو آج طلبہ یونین کے اوپر جو تحریک عبری ہے یہ بہت اچھی ایک چینجنگ تبدیلی ہے کہ یہ جو طلبہ ہیں ملک کے اندر یہ ہماری جو ملک کے معمار ہیں اور یہ ہی آگے تبدیلی کو لا سکتے ہیں ملک کے اندر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں حکمران طبقات ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ملک تباہ اور برباد کر رہے ہیں اور یہ جو طلبہ بات کر رہے ہیں یہ ایک علم کی بات کر رہے ہیں علم کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم ملک کے اندر تبدیلی لاسکتے ہیں اور جس طرح انہوں نے مطالبات بتایا ہیں کہ جیسے تعلیموں میں اضافہ ہوئے ہیں اور جس طرح یہ انٹرنیٹ جو فیل ہو چکا ہے سسٹم انٹرنیٹ کے ذریعے پیرنٹس کی جیبوں میں سے بھی پیسہ نکالا جا رہا ہے اور چونکہ ہمارا جو پاکستان کے اندر طبقہ محنت کش طبقہ زیادہ ہے اور ان کے پر بہت زیادہ بوجھ پڑھا ہے اور یہ سیدھا سیدھا محنت کش طبقے کی جب اسے پیسہ نکال کے حکمرانوں کے اس میں خزانے میں جا رہا ہے اور تعلیم کی صورت میں جا رہا ہے علاج کی صورت میں جا رہا ہے اور بجلی گیس بل کی صورت میں بھی جا رہا ہے اور انسان جو ہے پسکے رہ گیا ہے اور یہ صاف صاف نظام جو ہے گل سڑ چکا ہے یہ کپڑے بھی اگر پھٹ جائیں تو پیمن لگی ہوتے ہیں تو ان کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نیا سوٹ لے آئیں یعنی نیا نظام لے آئیں اور نیا نظام جو ہے یہ طلبہ یونیا نہیں لاسکتی ہے ملک کی جی ناظرین یہ تھی طلبہ کی رائے مزید آپ بیرس کے لئے دیکھتے رہنا